من کیا ہے من کسے کہتے ہیں کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں بیٹے آپ نے پوچھا ہے کہ من کسے کہتے ہیں اور من کی باتیں کیا ہیں دیکھیں من جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انسانی جسم کے ہر زبان میں نام ہے تو اردو میں تن کہتے ہیں جسم کے ظاہری سارے اس سے کو اور من کہتے ہیں جسم کے باطنی اس سے کو ٹھیک ہے اور ایک لفظ اور بولا جاتا ہے دھن تن من دھن تن ظاہر ہو گیا من باطن ہو گیا اب باقی کیا بچا باقی دھن ہے دھن کہتے ہیں عزت آبرو آپ کی شان و شوقت آپ کی مزید جو رنگ و روپ ہے وہ دھن ہے اس لئے اہل محبت جب کہتے ہیں میرا آپ پہ تن بھی قربان میرا من بھی قربان اور میرا دھن بھی قربان تو دھن اس کا واقعی صلاحیتیں روپ حسن جمال جو بھی اس کے لئے باقی چیزیں ہیں تن اور من کے علاوہ جس کی اس سے نسبت ہے وہ سب دھن ہے ٹھیک ہے بیٹے اب من کی دنیا یعنی من جو باطن ہے انسان کا اندر ہے اس سے کیا مراد ہے اندر سے مراد آتے ہیں بھیپڑے گردے دل یہ نہیں مراد ہے یہ تو تن کے اندر شامل ہے جب ہم من کہتے ہیں اندر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مو کے اندر کا حصہ وہ تو پھر آتے ہیں اور یہ چیزیں ہو جائے گی نا بلکہ اس سے مراد روح ہے من سے مراد روح ہے باطن سے مراد ہماری روح ہوتی ہے اور قلب یعنی دل ایک تو دل وہ لو تھڑا ہے جس کو ہم ہارڈ کہتے ہیں ایک قلب وہ ہے جو روح کا مرکز ہے تو تصوف میں جب بھی دل کہا جاتا ہے قلب کہا جاتا ہے یا من کہا جاتا ہے تو وہ روح اور روح کا مرکز وہ برطن جس میں روح ہے جہاں سے روح اپنے سارے جسم کے اندر حکومت کرتی ہے وہ مراد ہے اچھا اب اس میں بڑی بحث ہو جائے گی ابھی آپ نے باریک بہت شیڑ دی روح علیہ دی چیز ہے جان علیہ دی چیز ہے جان تو ہر جاندار میں ہے روح ہر جاندار میں نہیں ہے روح جو ہے ہر جاندار میں نہیں ہے روح جان تو انسان کی تخلیق جو جسم ماں کے پیٹ بھی ہو رہی تھی تو پہلے سے موجود تھی روح بعد میں اس میں پھوکی گئی ہے بہرحال وہ ایک علیہ دا بحث ہے من کیا ہے روح باطن من کی باتیں کیا ہیں روح کی باتیں باطن کی باتیں باطن کے اندر پھر روح کے کافی ہی سارے مشہیر ہیں اس کے وزیر ہیں اس کی پوری حکومت ہے شعور ہے وہ بھی اسی کے ساتھ خیالات پھر اس پر آنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں الہامات معرفت کشف یہ وہ روح کے ساری چیزیں تو وہ ساری دنیا جو ہے اس کو کہتے ہیں من کی دنیا اس دنیا میں جو باتیں ہوگی یا اس بارے میں جو باتیں ہوگی ابھی تو آپ کو بالکل عجیب سے لگے گا یہ سن کر سامین سامعات میرے دیکھنے والے خواتین و حضرات لیکن جب باتیں ہوگی نا من کی تو بالکل آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ میرے اندر کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو محسوس جو ہو رہا ہے نا وہ آپ کا اندر خود بول رہا ہے کہ یہ بات میری ہو رہی ہے ایسا ہی ہے وہ رون کی آواز ہے تو انشاءاللہ یہ پروریم ماشاءاللہ آپ نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اشرہ اخیرہ اور مبارک ان نبہوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے اور حق و سچ کہنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے اس مند کی طرف اس دنیا کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اس سے بڑا غافل کون ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات اندر لیے گھوم رہا ہے اور اس کو خبر تک نہیں جب اسے خبر نہیں ہے تو وہ ان پہاڑوں اور سہرگاؤں کی سہر کب کرے گا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس میں ڈوبنے والے جنگل بیابان اور تنہائی میں بیٹھ کر بھی اتنے مزے میں ہیں اتنے لطف میں ہیں کہ وہ اس کائنات میں سہر کر رہے ہیں اس کائنات میں خوش ہیں اللہ 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 پھر اسی کائنات کا ایک راستہ عالمِ ارواح تک ہے اس کائنات کے بھی کاغان ہیں اس کائنات کے بھی بڑے مناظر ہیں وادی کاغان وادی کشمیر ادھر بھی سب کچھ ہے اس کا بڑا مزہ ہے بھر یہ ہے کہ ادھر جانے والا پھر واپس نہیں آتا ہے اسی حیرت میں مغن رہتا ہے لطف آتا ہے اللہ 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 تعالی ہمیں اپنے من کی دنیا کو پاک کرنے صاف کرنے اور اس کی سیر کرنے اس کے لطف آنے کی توفیق دے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب تقریباً آپ کو پہنچ گیا ہے ابھی مزید سیر کرتے رہیں گے تو پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ